پر ایک پر جانے سے پہلے آپ کو سید کرائیں گے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کو ملانے والی شہرہ قراکرم کی ہے جس کے خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے چیف ریپورٹر سیدان شرازی شہرہ قراکرم پر موجود ہیں مزید احوال ان سے جانتے ہیں آن بتائے گا کیا نظارہ ہے اس وقت شہرہ قراکرم کا جی اس وقت ہم قراکرم ہائیوے پر موجود ہیں یہ وہ ہائیوے ہیں جو خیبر پختونخواہ کو گلگت بلتستان کے ساتھ ملاتی ہے انتہائی خوبصورت مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آل دو کہ یہ رستہ دشوار گزار ہے کیونکہ پاڑوں کو کٹ کے یہ رستہ بنایا گیا ہے اور ابھی کوئی اتنی آسانی سے یہاں پہ پہنچنا ممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں دل کو مل لینے والی خوبصورتی ہوتی ہے میں اپنے کیمرامین بلاول خرشید کو کہوں گا کہ ذرا آپ کو دکھا دیں کہ کس انداز میں یہ جو ہائیسٹ مونٹینز ہے اس سیریے کی وہ ہے اور پھر دوسرا جو پانی آ رہا ہے اور کس انداز میں یہ پانی آ رہا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ اسی پانی کو آگے جا کے یوٹلائز کیا جائے گا اور داسو ڈیم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یا ساتھ ہی انرجی چائنہ چائنہ انرجی کمپنی جو ہے اس کا دفتر بھی خصوصی طور پر بنایا گیا ہے اس سائٹ پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے یا اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف یہ خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسری جانب وہ دور جہاں پہ آپ کو کچھ خوشک جگہ نظر آ رہی ہے مہاں پہ بچے کرکٹ کھی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کرکٹ کا فیور یہاں پہ بھی موجود ہے تو یہ اس وقت ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہ داسو ڈیم کی اگر لوکیشن کی بات کریں اس سے تھوڑا سا آگے جگہ ہے اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے جس انداز میں پانی جس روہ میں بیہ رہا ہے جس فراوانی میں بیہ رہا ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو یہ اس وقت پہاڑی سلسلہ اور اس کے ساتھ بیتا ہوا پانی اس وقت اور دوسری جانب سورج چمک رہا ہے اور سورج کی کرنے جب پانی پہ پاڑی ہیں تو ایک انتہائی دل فریم قسم کا جو منظر ہے وہ سامنے پانچہ رازی